کہ اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ ایک کارروائی کیونکہ مسلح پساتھ ہوں گا اب تو بہابت میں تو بہرحال ہمارے خوضی جوان اور افسر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہی اپنی جانے دے رہے ہیں اور حضرت سے یہ ہے کہ جو بھی وہ کہلاتے ہیں طالبان وہ بھی جانے دے رہے ہیں بڑے ترمانے پر دے رہے ہیں ہمیں تو جو خبریں دی جاتی ہیں یہی ہے کہ زیادہ تعداد ہوئی کی ہے بلہ آلم کچھ ایک صاحب کے جو ہمارے ایک عزیز کے بڑے قریبی رشتہ داروں کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہیں وہ جو وہاں ہیں اس وقت فوج میں یہ خبریں تم سنتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہیں بہت بڑے ترمانے پر یہاں پر جو مقامی آبادی ہے وہ اس کی حلاقاتیں بہت بڑے ترمانے پر ہو رہے ہیں وہ کے جو غیر مسلح درود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد نتیزے میں تقریباً پندرہ لاکھ آدمی وہاں سے دسکریٹس ہوا انٹرنیل دسکریٹس پرسنٹ کی یہ سب سے بڑی جو ہے یہ ہوا ہے ایکسوڈس تاریخ کے اندر اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی ایک ملک کے حصے سے دور سے حصے میں آئے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے دور درات کے رشتہ داروں کے ہاں جا کے مقیب ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو ہے گئے ہیں کیونکہ پتھان بڑی تعداد میں کراچی میں ہیں تو کچھ لوگ وہاں چلے گئے ہیں جس کے اوپر تمہاریلہ بچارہ یہ طالبان آئیزیشن ہو جائے گی یہاں پر کراچی میں طالبان آگئے ہیں ولیکن یہ کچھنٹ کی حکومت میں یہ کہا ہے یہ طالبان بغیرہ نہیں ہے یہ لوگ آئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس حق ہے کراچی سب تک شہر ہے صرف جو ہے یہ وہ ایمٹیویم کا شہر تو نہیں ہے صرف اردو سبکی کا شہر تو نہیں ہے اس میں سب لوگ ہیں سب تک ہے یہ اچھی بات ہے صوبائی حکومت کی لیکن جو خود جو عقام حسیل نے جو واویلہ بچارہ کھا وہ جو بہت سے مردست ہیں اب اس میں دو باتیں جو ہیں غور طلب ہیں یہ فیصلہ کو پہلی بات معاہدہ توڑا کس نے اس کی ذمہ داری سوزی محبت پر نہیں ہے طالبان پر نہیں ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے اس لیے کہ ایک تو دو مہینے کی تاخیر کی دسترک کر دیانے اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو ہے ان عدالتیں جو ہیں وہاں کی شریع عدالتیں ان کی جو اپیل ہے اس کو اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں انہی ہائی کورس میں اور انہی سپیرم کورس میں تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات لاقابلین قبول ہے اور صوبی محمد کا وقت سر کسی سے دروس ہے کہ یہاں پر بھی علماء ہو لئے چاہیے علماء کے فینوں پر اپیل علماء ہی سکتے ہیں تو اس اعتبار سے اوفو بالآس ان الہدت تعالی مسئولہ معاہدے کرو تو پورے کرو اس لیے اللہ کے ہاں جواب نہیں ہوگی تو تمہیں اہد کیا معایدہ کیا اور اس کی خلافتی کی اسی طرح جب فرمایا کہ وَالْمُوْفُونَ بِعَاجَ مِذَا عَحَدُ تاریخ کے انداز میں لَحَسَ الْبِرْوَانْ تُوَنُّ وَجُوْحَكُمْ فِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جو اس قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے حقیقتت بب کیا ہے نیتی کی حقیقت کیا ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَاجَ مِذَا عَحَدُ جب معایدہ کرنے تو شکرہ کرنے تو معایدہ توڑا ہے حکومت میں اس کی ذمہ داری طالبان پر نہیں ہے اس کی ذمہ داری ملنہ صوفی محمد پر بالکل نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آرمی ایکشن کس طرح ہیسٹری کیوں کیا گیا کچھ بھی چیزی سے بغیر پارلیمنٹ کے دفر کیے ہوئے کہہ دے تو سیہا جمہوری ہے کہ اس وقت اتنا بڑا معاملہ پارلیمنٹ سے بات ہی نہیں گفتگو ہی نہیں وہاں ان کیمرہ سیشن بھی کیا جا سکتا تھا کھولا نہ ہوتا لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے سامنے آرد چاہیے ابن معایدہ پارلیمنٹ سے گر گیا اور جب جنگ کا حبلہ کیا تو پارلیمنٹ سے بات بھی کیا کہ یہ کوئی وارننگ نہیں وہاں کی لوکل عبادی کو کوئی پہلے سے وارنگ کیا جاتا کہ بھئی تم لوگ وہاں سے نکل آؤ لیکن اچھا لیکن ان کے لیے تو اب ایک شخص نے ہمیں بات بتائی میرا بیٹا جو ہے وہاں پر جان بھاپ ہوا میں تو اسے دفر نہیں کر سکتا اس گھر میں ہی اس کی کاش جو پر چادر ڈال کر آگیا ہوں اور پینلل تو اس کا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں بولیر سے سواد سے پینل آمکور پر پینل وہاں پر بارہ سواریاں بھی جو ہے ملی ہیں لیکن یہ کہ اب وہ ان کیمپوں میں رہ رہے ہیں اب سہولتیں ہیں ہی نہیں کوئی لیٹرین سے اتنی بڑی بندوبش کر رہاں کر رہے ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں سب دکھوں گھرات پہنچا رہے ہیں پدرہ ناکھ آدمیوں کا بندوبش کرنا جو آسان کام اتنا بڑا تاریخی علمیہ جو عالمی ایجنسیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا تاریخی علمیہ ہو جائے گیا یہ عالمی بارک ایجنسیاں کہہ رہی ہیں تو اس اعتبار سے بغیر بارمی کے بغیر ان کے جو انٹرنلی دسپلیج پرسنس کے لیے کوئی احتمام کیے بغیر ایک دم آدمی ایکسن ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اب اس کے دو واضح اصباب ہیں یہ سمجھ لیے اچھی طرح ایک تو جو فیرون وقت اس وقت ہے امریکہ جس کو کہا تھا انعبہ خمینی نے شیطان بزرگ اور اس میں کوئی شک نہیں یہودیوں کا آلہ اکار امریکہ سب سے بڑا اس وقت ہے اور یہودیوں کو جو کردار ہیں وہنے معلوم ہیں وہ بابا نے یہ تقریب کی اس میں دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی سیاستی حکومت کمزور ہے جو یا کہ پرووک کیا کہ تم اپنی کچھ طاقت کا مدارہ کرو تم تو کمزوری کا مدارہ کر رہے ہیں تمہیں وائدہ امزہ دیا ان لوگوں کے ساتھ وہ تو اسلام کا نام لے رہے ہیں انہیں یہ خنافت ہماری جنگیں اور تم نے یہاں سے بھکے تھی تو سیاستی حکومت تو کمزور ہے ہاں فوج نے یہ حقیقت جان لی ہے یہ بہت بامانی ہے جملہ کہ ہم ساٹھ سال سے اس obsession میں ہیں جو وہن ہے یہ obsession میں استعمال کیا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ بھارت ہے وہ یہ غلط بھارت دشمن نہیں ہے دشمن کو اندر ہے جو فنڈمنٹلزم ہے تمہارے اندر وہ دشمن ہے اصل بھارت دشمن نہیں ہے اور فوج کے دمیان اور ہماری جو سیاسی حکومت کے دمیان خلیج پیدا چل دی سیاسی حکومت کمزور پرووک کیا کھڑے ہو کچھ کرو کر کے دکھاؤ یہ جاں نامردی کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور فوج کی گہتیز بھیگی تھوکی اور نمبر دو ذرداری صاحب کی امریکہ یاکرہ ہونی والی تھی وہاں انہیں بھیک مانگ لی تھی ہتھ کرا سے بھیک مانگ لی تھی تو کیابو لے کر جاتے ہیں سیاسی حکومت کو تو کمزوری کا فتوہ دے چکا ہے امریکہ لہذا یہ میرے نزدیک وہاں سے تار ہلی ہے اور یہ امریکہ کے ایمہ پر اور درداری کے حکم پر دفاغن جو حملہ کیا گیا ہے یہ اس بنیاد پر گوا ہے اب اس کے امکانات چاہیں اگر یہ حملہ اب بھی ناکام ہو گیا پاکستان کی فوج بھی اگر بل فرس بل فرس لیکن مجھے اس کی ایک امکانات نظر نہیں یادتے لہذا بات ہے فوج یہ اور وہ لوگ ہاں کتنے بھی ان کے پاس ہتیار ہوں یہاں بات ہے کہ وہ لوگ کوئی باقیدہ ٹریل آرمی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر ناکام ہو گیا تو گویا کہ پھر پورا حق حاصل ہو جائے گا امریکہ تو کہ تم تو نہیں کچھ کر سکے اب ہمیں کرنا ہوگا اور وہ داخل ہو جائے گا مشریف سے بھارت مغرب سے نیٹ ہوئی جو میں بار بار آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں تو گویا کہ اس کے لئے پورا پورا جواز ہو جائے گا یہاں آ کر ایٹمی احساسوں پر قبضہ کریں یا کم سے کم انہیں برباد کر دیں اور پھر پاکستان کو بھارت کے لئے مکرم پر ڈال جائے نمبر یہ کہ اگر کامیابی ہو جائے گی اگر فوج کامیاب ہو گئی اور ایک مرتبہ سپیس کر دیا تو بالکل جس طرح افغانستان میں طالبان کی حکمت تو برماد ہو گئی تھی لیکن چاہ طالبان کی طرف سے ریزیسٹر گورنمنٹ شروع نہیں ہو رہی تھی جس نے کہ پریشان تر رکھا ہے جس کی وجہ سے دلدل میں فسا ہوا امریکہ اور ڈیٹر کی افواج یہ دو دلدلیں ان کے لئے بن گئی تھی جو ایک تو عراق محافظہ نکلنے کی شکل بنا لی ہے انہوں نے لیکن یہاں سے تو نکلنہ ہو کسیل ہو گیا اور یہاں سے وہ کہتے ہیں اب افغانستان کی جو ہماری جنگ ہے وہ پاکستان میں جیتی جائے گی اثر فیصلہ وہاں ہو گا تاکہ یہاں پر افغان طالبان کے لئے اگر کوئی مدد کسی ذریعے سے پاکستان کی طرف سے آ جاتی ہے تو وہ دروازہ بنگ ہو جائے گی تو غاہر بات کی ہے کہ اگر کامیابی ہو بھی گئی اس آرمی ایکشن کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریزیسٹنز وہاں پر ختم ہو جائے گی یہ جنے نہیں جاری نہیں ملکل وہی آتر ہو جائے گا وہ ایک بڑا افغانستان ہے یہ چھوٹا افغانستان وجود میں آ جائے گا مالا کنج اور یہ مالا کنج جو ہے اپنے فوراثان کا حصہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ آپ کو ظاہر بات ہے مسلسل پیسہ مانگا ہوگا مسلسل فوج رکھنی ہوگی وہاں جیسے کشمیر جو ہے پانچ لاک سات لاک فوج رکھنی ہے بھارت میں تو بھارت تو اس کا خچہ برداشت کرنے کی پیشن میں ہے بڑا ملک ہے اگر تک کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پر پانچ لاک فوج مسلسل دپلائی کی جائے تو وہ ملک خدم ہو جاتا ہے یہ اسلام بیگ صاحب نے یہاں پر تقریب کی تھی وہ ایک ہوتڑی چیز میں میں نے خود سنی تھی اور یہ آج سے کوئی دس بارہ سال پر بات ہے لیکن کہ بھارت تو ناکابلی ہوا ختم نہیں ہوا اس وقت اس کی بوجہ پانچ لاک تھی اب سات لاک ہو گئی ہوا یہ پاکستان سے اس قدر خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہماری معاشی حیثیر تو وہ نہیں لہٰذا فوج رکھنے کے لئے ہمیں بائی بات ہے کہ ان سے بھیک مانگ کے لئے پڑے گی اور بھیک مانگیں گے تو ان سے حکم ماننا پڑے گا آئیے نفسی غلامی اور اس کے ذریعے سے امریکہ کی غلامی جو آپ کو اس کیا کرنے پڑے گی اور تیسے یہ کہ اب بھارت جو امریکہ کی پالیسی میں بھارت کا مقام ہے وہ آپ کو تحصیم کرنا پڑے گا اسے مانو کہ وہ منی سپر پاور ہے اسے دشمن مت سمجھو اور اس کے لئے عملاً دو مطالبے جو ہیں وہ آپ کو معلوم لیں کہ پہلے ہماری فوج اڑی نہیں بار بار امریکوں نے امریکنوں نے یہ کہا کہ آپ مشنگی